ایک شادی میں میں گیا ہوں تو وہاں ڈھول باجے شروع ہیں اور گانہ گیا جا رہا ہے میں واپس ہونے لگا تو ایک آٹومیٹک صوفی صاحب تھے ایک تو صوفی صاحب ہوتی ہے نا ایک آٹومیٹک صوفی صاحب ہوتی ہے آٹومیٹک ہوں جی کہتے ہیں ملچ صاحب شادی بیانے گانہ میں جانا جائز ہوتا ہے یار تو اسی ڈرائیور نو بہہ کے دس سو بھی گڑی کین چلانی ہے کام تو پورا ہو گیا نا آپ ڈرائیور کو بتائیں گاری کیسے چلاتے ہیں وہ بندہ الچٹو من الڈگر ہے اس کا علم یہ ہے یہ اس کے علمی اسٹیٹس ہے اور وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ شادی بیان میں جائز ہے تو میں بیٹھ گئے میں نے کہا آپ کے بلا گرے نائی دلیل نہ ہیں آپ ذرا فرمائیے کہاں سے ثابت ہے حدیث پہ نہیں ہے حضور پاک علیہ السلام ایک شادی میں گئے تھے اور گانہ گایا جا رہا تھا تو اللہ کے رسول نے فرمایا شادی بیان پہ جائز ہے میں نے کہا آپ نے حدیث خود پڑھی ہے سنیئے کس سے سنیئے وہ چکر سنیئے تو میں نے کہا پھر آپ کے پاس جب پروف نہیں ہے تو آپ کیوں کہہ رہے ہیں اللہ کے بندے آدھا سنایا اور وہ بھی جھوٹ اپنے طرف سے ملایا ہوئے ساتھ میں نے وہ حدیث پڑھی ہے پڑھائی ہے علماء جانتے ہیں آج تک مشکات جلد دو کتاب النکاہ میں موجود ہے لیکن وہ حدیث کیا ہے کبھی آپ نے اتنی کوشش فرمائی کہ مجھے اصل کتاب لگ لے جاؤ تاکہ میں اس کو پڑھ لوں یا اصل کتاب سے ہی میں اصل روایت کے الفاظ یاد کرلوں آہو میں حدیث پاک سنا دوں حضرت روبائی بنت معوز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہے رسول اکتہ صلی اللہ علیہ وسلم تو شیف لے جائے یہ معوز بن افراق کی بیٹی ہیں معوز کون ہیں معاز اور معوز جنہوں نے ابو جہل کو قتل کیا تھا جنگ بدر میں یہ ان کی بیٹی ہیں ان کی کون ہیں ایک مسئلہ حال ہو گیا ہے جو آپ کہتے ہیں کوئی شیر خار بچے تھے انہیں جا کر ابو جہل کو مارا تھا یہ بات کوئی نہیں وہ صاحب اولاد تھے یہ بات جہن میں ان لوگوں میں یہ غلط مشہور ہوتا ہے وہ اس وقت ماشاءاللہ شادی شدہ ہیں تو یعنی بڑے مجاہدین کے مقابلے میں بچے ہیں یہ تو ہو سکتا ہے لیکن بچے سے براد اس طرح کے بچے نہیں ہیں جیسے وہ انہوں نے سٹیج پر بلائے ہیں تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی میں بلائے اور شہید کی بیٹی کا نکاح ہے جو ان کے عباو اجدار اور ان کے والد جو جنگ بدر میں شہید ہوئے تھے چھوٹی چھوٹی نابالک بچیوں نے دف بجا کر انہیں یاد کرنا شروع کیا گروٹ کے مسلمانوں خشاب کی غیور مسلمانوں دف کیا ہے پتہ نہیں آپ نے دیکھا ہے نہیں دیکھا میں نے دیکھا ہے اور اسے یوں اپنی انگلیوں سے جان بوچ کے ایک بار بجا کے دیکھا ہے کہ بجتہ کیسے ہے میں طائف گیا ہوں وادی شفہ گیا ہوں طائف میں اللہ تعالیٰ آپ کو مکہ مکرمہ لے جائے اللہ مدینہ طیبہ لے جائے اللہ آپ کی برکت سے ہمیں ملے جائے آپ 170 کلومیٹر پہنچئے یہ بنو سعید کے راستے پر شفہ بہت بڑی ایسا مری کی ٹھنڈک آپ کو بھول جائے آپ یہ طائف پیس جگہ آئیے وہاں پر دف ایک بقالہ اسے کہتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں جنسٹور بقالہ پر دف بک رہے تھے میں نے دف وہاں سے جان بوجھ کے لیا کہ تاکہ میں دیکھ پاؤں میرے پاس اس وقت اتنے گنجائش نہیں تھی ورنہ میرے نیت تھی کہ میں خرید کر یہاں مجمع میں دکھاؤں کہ دف ہے کیا یہ جو دنیا میں لوگ ڈھول کہتے ہیں اور دف کے فرق کیا ہے وہ دف میں نے دیکھا ہے دف پتے کیا چیز ہے جانور کے چمرے کو برطن کے ایک طرف لگا دو کسی چیز کی ایک طرف اور اس کو بجاؤں ڈھول دونوں طرف ہوتا ہے دف ایک طرف ہوتا ہے ایک فرق دوسرا فرق نمبر تین ڈھول بجانے والے تو پتہ نہیں کس مسلمان اور غیر مسلم کے الفاظ کو گانوں میں پیش کر رہے ہوتے ہیں وہ اس وقت اپنے بزرگوں کی نظم پڑ رہی تھی یہ تین چیزیں ہوں تو پھر جائز ہے ہو بھی دف ڈھول نہ ہو تو بارالہ ہمارے نزدیک تو یہ بینڈ باجہ مطلقا حرام ہے آلہ حضرت امام سنت رحمت اللہ نے شادی بھی ہے کے موقع پر بھی اس کو منع فرمایا جو ہمارے ہاں جس طرح رائز ہے اور جو پھر ہلڑ بازیاں ہوتی ہیں اور جس طرح لوگوں کا ذہن سکون برباد ہوتا ہے کیونکہ صرف بینڈ باجہ نہیں ہوتا پھر پٹاخے بھی ہوتے ہیں بم ہوتے ہیں دھماکے ہوتے ہیں جب وہ برات محلے کے اندر گلیوں کے اندر دافل ہوتی ہے تو جو پھر شور شرابہ اور پورے محلے والے اپنے کان بند کر رہے ہوتے ہیں جو بیمار ہے اس کی بچارے کی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے اور ایک ایسی شادی کہ اس میں اپنی خواہش کو اپنے خوشی کو پورا کرنے کے لیے سیکڑوں کے دل دکھائے جا رہے ہیں اور ان کے بددوائیں سے مٹی جا رہی ہوں اس میں برکت ہو جائے یہ بہت ہی مشکل معاملہ ہے اسی وجہ ہے کہ خوب بینڈ بجائیے کہ اس کے بعد گھروں میں جو بینڈ بچتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں تو اس لیے شریعت کے مطابق معاملات کیا جائے بہتر ہیں اور یہ مرد حضرات جو ہوتے ہیں یہ ایسے موقعوں پر خواتین کے سامنے فورا ہتیار ڈال کر بیچارے سے بن جاتے ہیں بے بستی کیا کریں جی گھر والے کہہ رہے ہیں اچھا گر یہ گھر والے کہیں کہ خوشی کا موقع ہے آپ چولے پر جا کے بیٹھ جائیں جلتے چولے پر یا خوشی کا موقع ہے ہمیں بس ہماری جدی ہے کہ آپ تیسی مندل سے چھلانگ لگا لیں نیچے تو کیا مان لیں گے لازم بات ہے کہ نہیں مانیں گے کہ تمہارا بیڑا گرک مجھے مروا ہوگے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیاوی نقصان کے معاملے میں گھر والوں کے ساتھ آدمی کبھی تعاون نہیں کرے گا محبت ایک طرف یہ نقصان برداشت نہیں ہوگا تو آخرت کا پھر نقصان کیسے انسان ان گھر والوں کے محبت میں برداشت کر لے اس لیے تھوڑی سی حمد کرنے کے ضرورت ہے لیکن شرح حکم بیان کرنا یہ ہمارے منصف کے مطابق ہے اور ہمیں کرنا پڑیں گے اس لیے آپ برا محضوظ نہ فرمائے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خوش ہوں گے خیریت سے ہوں گے اللہ کے حفظ و امان میں ہوں گے اور دوستو آج کی ویڈیو کا پیغام آپ سب کے لیے بڑا اہم ہے اسی لیے آج کی ویڈیو کو آپ مکمل ضرور سنیں کیونکہ جو لوگ سنتے ہیں وہ سمجھتے ہیں اور جو سمجھتے ہیں وہ پھر عمل بھی کر پاتے ہیں تو اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو تاکہ ہمیں آج کا مسئلہ بھی سمجھ آسکے لہذا حمد ہو نات ہو کوئی نشید ہو منقبت ہو جس میں شرکی الفاظ موجود نہ ہو گستخانہ الفاظ نہ ہو خوشی کے موقع پر کوئی گانا ہو شادی بیعہ کے موقع کے اوپر اشعار ہو چاہے گنگنائے جائیں یا بغیر گنگنائے یہ تمام کے تمام جائز ہیں اگر مرد و عورت کا اختلاط نہ ہو ضرور سنیں گنگنائے لیکن اس میں کوئی شرکی الفاظ نہ ہو کوئی کفری الفاظ نہ ہو کوئی بے حیائی والا ہے کوئی بلنٹائن ڈے والا چکر نہ ہو کوئی خانوند بیوی کو سنائے ہے بیوی خانوند کو تو وہ بات سمجھ آتی ہے باقی اسلام کے اندر تو مخلوط اس حوالے سے اجازت نہیں ہے تو میوزک میں بھی جو دفت کا معاملہ ہے وہ بخاری مسلم احادیث میں ثابت ہے یعنی کیٹاگوریکل ڈنائے بھی موجود نہیں ہے جو میوزیکل انسٹرومنٹس ہیں اور اس حوالے سے دونوں طرف ایکسٹریم رویہ پائی جاتے ہیں اور اس میں لینئٹ رویہ رکھیں اصل چیز یہ ہے کہ جب ہم علماء سے گانے کی بات کرتے ہیں فوراں میوزک کے اوپر فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں ان سے یہ پوچھیں میوزک کو تو چھوڑ دیں کبھی کیا آپ نے اپنی عوام کو یہ بات بتایا ہے کہ بخاری اور مسلم میں گانے کی فضائل کے اوپر حدیث موجود ہے فضائل یعنی جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دلائیں فضائلت ہی ہوگی نا اگر اللہ کے نبی امم آئیشہ کو حکم دیں کہ تُو نے گانے والی ساتھ کیوں نہیں بیچی شادی کے موقع کے اوپر تو یہ ترغیب دلائے ہیں نا جس کی ترغیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دلائیں تو وہ فضائلت ہے نا کیا کسی عالم دین نے کبھی ممبر پر گانے کی فضائلت بیان کی ہے تو اب ان کو کوئی حاک نہیں پہنچتا ہے کہ یہ میوزک کو اور باقی چیزوں کو چھوٹی چھوٹی چیزیں پکڑ کے کنڈیم کرنا شروع کریں کیونکہ ہمیں تو ان کی نیتی پر شک ہے جو بات بخاری مسلم میں موجود تھی وہ نہیں انہوں نے لوگوں کو بتائی تو میوزک کے بارے میں جو یہ احادیث جو ہیں جن میں سے اکثر ہی جالی ہیں فیبریکیٹڈ احادیث ہے اکثر اور جو ایک آدھ کوئی صحیح درجہ تک بھی پہنچی ہوئی ہے اس کی بھی تعویلات ممکن ہیں تو یہ ایک اکسٹریم روئی ہے اور ہمارے آئیمہ سنت میں بڑے ایسے آئیمہ رہے ہیں جو میوزک کے قائل رہے ہیں اور بعض مخالفین میں بھی رہے ہیں یعنی میں اپنے کو فتوہ نہیں دے رہا ہوں میں نے ابھی تک کوئی اس میں بھی میں مولوینوں کو درنا ماہی سوال ہے نالکہ وہ فتوہ لانے نہیں تو میں مولوینوں کو سمجھنا ماہ میں نے کوئی اپنی بارے نہیں کہی بچنا چاہیے یہ سب سے بہتر ہے اسی میں آفیت ہے بارل یہ آخر میں چارہ حدیث گانے کے حوالے سے پہلی حدیث صحیح بخاری سے مشکات میں ہے 3141 یہ کتاب و نکاح چپٹر جو ہے مشکات والا اس کے اندر یہ موجود ہے آپ کو مل جائے گی مشکات میں 3141 صحیح بخاری کی حدیث ہے اما عائشہ کہتی ہے ایک عورت کی انساری صحابی سے شادی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ کیا تمہارے پاس کوئی کھیل کود کا سمان نہیں تھا کہ تم شادی کے موقع کے اوپر ساتھ روانہ کرتی انسار کو دف اور شیر وغیرہ سننا اچھا لگتا ہے اور اسی کا ایک طریق صحیح ابن حبان میں ہے صحیح سنت کے ساتھ مشکات میں ہے 3145 اس میں الفاظ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ تم نے گانے کا انتظام کیوں نہیں کیا اشار کا انتظام کیوں نہیں کیا اس موقع کے اوپر اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترغیر دل آرہے ہیں کہ خوشی کے موقع پر دف اور گانا جس طرح یہ ہمارے بھی مطلب پنجاب کے کلچر کے اندر مطلب عورتیں جو ہیں وہ لے کے بیٹھی ہوتی ہیں دف ہو یا ڈھولکی ہو عورتیں عورتوں کے اندر بیٹھ کے کرتی ہیں ان کی آواز باہر نہیں آنی چاہیے مرد مردوں میں بیٹھ کے کر لیں تو شادی کے موقع کے اوپر اس کے اوپر کوئی گریفت نہیں سیکنڈ ناس حدیث بھی صحیح بخاری سے ہے مشکات میں تری ون فور زیرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابیہ کی شادی پر تشریف لے گئے انصار کی بچیاں دف بجا رہی تھی اور وہ صحابیہ کہتی ہیں کہ وہ دف بجا کے نغمے گا رہی تھی جس میں میرے ان عباؤ اجداد کو جو غزبہ اہد کے موقع کے اوپر شہید ہو گئے تھے ان کے محاسن بیان کر رہی تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان بچیوں نے وہ گانا گاتے ہوئے جو مستقبل کی باتیں بھی جانتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے اوپر غیبی خبریں آیا کرتی تھی مسئلہ نمبر سکس اے میرا علم الغعیب کے اوپر ایکسٹریم روئیوں سے بچ کے رکارڈڈ موجود ہے جسے شوق ہو تو وہ دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچیوں یہ مت گاؤ اس موقع پر بلکہ وہی گاؤ جو تم گا رہی تھی تو اس سے یہ بات پر چلی یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پڑھنے کو کنڈیم کیا جس طرح علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنڈیم کر دیا کہ جی یہ الفاظ نہ کہیں ملہ آگر آپ اس طریقے سے کنڈیم نہیں کیا کرتے تھے وہ بچیوں نے خود تو شعر نہیں لکھے تھے کسی صحابی کے لکھے ہوئے تھے وہ کوئی شرکیہ شعر نہیں تھے آپ مستقبل کی خبریں اللہ کے بتائے سے جانتے تھے اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں اصل کہنے کا تھا کہ یہ اس وقت خوشی کا موقع ہے اس پہ گانا گایا جائے نہ کہ نات والا معاملہ اس موقع کے اوپر کیا جائے یہ کہنے والی بات تھی آخری حدیث سنن نسائی سے ہے مشکات میں 3159 اس کا نمبر ہے عامر بن سعد سعد ابن ابی وقاس کے بیٹے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام وہ کہتے ہیں کہ میں ایک شادی کے موقع پر ابو مسعود انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا تو ان کے پاس بچیاں جو ہیں وہ گانا گا رہی تھی اور دف بھی بجا رہی تھی تو یہ تابعی تھے اور وہ صحابی تھے اور وہ بدری صحابی تھے اور وہاں پہ بدری صحابی بیٹھے ہوئے تھے تو یہ کہتے ہیں میں نے ان کو کہا کہ اے اصحابِ بدر اے بدر کے غازیوں یہ تمہارے سامنے کیا ہو رہا ہے کہ بچیاں گانا گا رہی ہیں دف بجا رہی ہیں تو اب یعنی انہوں نے ان کو مینہ مارا ہے کہ چنگت اسی صحابی ہو اللہ دے بند ہو بزرگ سے آبی ہو کام اپنے میں ہو انہوں پجابیر میں ٹرانسلیٹ کر آن کہ چٹیاں داڑیاں ہوگی کام اپنے میں ہو کیا پہ کر دے ہو تسری بڑھے سے آبی اور بدری سے آبی تو ہم نے گانے گائے جا رہے ہیں دف بجائے جا رہے ہیں بچییں یہ کیا کر رہی ہیں تو ابو مسعود انساری نے کہا کہ تمہاری مرضی ہے بیٹھو تمہاری مرضی ہے اٹھ کے چلے جاؤ لیکن یہ بات یاد رکھو کہ شادی کے موقع کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں گانے کے متعلق اجازت مرحمت فرمائی گئی ہے اس حدیث کو میں نے اینڈ پہ رکھا تھا تاکہ یہ بات پتا چل جائے کہ یہ حدیثیں کو منسوخ نہیں ہیں یہ اصحابِ بدر جو ہیں بیان کر رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ وہ تابعین کو بیان کر رہے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود نہیں اور یہ سعید ابن ابی وقاز کا بیٹا روایت کر رہا ہے آمیر بن سعید یہ وہی صحابی ہے جس نے مہدیث بغاری و مسلم کی روایت کی ہے کہ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو حارون کی موسیٰ کے ساتھ مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں آمیر بن سعید بن ابی وقاز رضی اللہ تعالی عنہو علیہ السلام سعید ابن ابی وقاز بھی نام ہے ان کا اور سعید بن مالک بھی نام ہے ابی وقاز چونکہ ان کی کنیت تھی اس نام کے ساتھ بھی ان کو یاد کیا جاتا ہے وہ کتاب و نکاح چپٹر مشکات کی دوسری جلد کے اندر بخاری و مسلم کے حوالے سے کئی ایک احادیث آپ کو انشاءاللہ مل جائیں گی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسق فرمائے اگر جذبات میں میرے موزے کو غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہچانے کی توفیق عطا فرمائے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو آج یہ ویڈیو جو آپ نے مکمل سنی ہے اس ویڈیو بنانے کا جو مقصد ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں تاکہ کوئی اس طرح کی ویڈیو کا کوئی غلط مطلب نہ لے دوستو اس طرح کی ویڈیو بنانے کا میرا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو انجینئر محمد علی مرزا کی بات سنوانا ہر طرح سے جس طرح سے بھی مجھے صحیح لگے گا میں انجینئر محمد علی مرزا کی بات آپ تک پہچانے کے لیے کوشش کروں گا ٹھیک ہے تھمنیل پہ کیا لکھا آتا ہے آپ اس کو مائنڈ نہ کریں صرف اس کے مطالق جو ویڈیو میں جو ہوتی ہیں باتیں انجینئر محمد علی مرزا کی اس پر آپ گورو فکر کریں اور اس کے علاوہ ہمارے جو مفتیان اکرام علماء اکرام جو بھی بات کرتے ہیں ان کا کمپیر کیا کریں انجینئر محمد علی مرزا کی باتوں کے ساتھ یہی میرا مقصد ہے کہ ہر حال میں آپ تک انجینئر محمد علی مرزا کی باتیں علمی باتیں جو پبلک علمی مانتی ہیں لیکن علماء اسے فتنہ مانتے ہیں تو مقصد جو ہے وہ آپ کو بتا دیا ہے آپ لوگوں کا حق بنتا ہے ویڈیو کو ہر حال میں مکمل سننا پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا اس پر تحقیق جو بن سکے آپ بھی کریں اور اس کے بارے میں گورو فکر کریں تاکہ جو ہمارا مقصد ہے آخرت میں کامیاب ہونا جنت میں داخل ہونا اللہ کی رضا حاصل کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی کو بسر کرنا وہ پورا ہو سگے ملتے ہیں کسی اگلے پیغام میں اسی طرح کے اگلے پیغام میں تب تک کے لیے اللہ حافظ